ایک بار ایک نگر میں بدھ سب کو پروچن دے رہے تھے اور بندھن کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انسان کے دکھ کا سب سے بڑا قارن موہ ہوتا ہے مانو کا سویم کو کہیں بھی باندھنا دکھ کا قارن ہوتا ہے جہاں بھی موہ ہوگا بندھن ہوگا وہاں دکھ ضرور ہوگا اتیس سویم کو ان سب سے باہر نکالیں اپنا اپدیش ختم کر بدھ واپس آگئے اگلے دن ایک آدمی بدھ کے پاس گیا اور بولا میں جانتا ہوں کہ کل کا اپدیش آپ نے میرے لیے دیا تھا میں آپ کی کہی بات سمجھ گیا ہوں میں اپنے سارے بندھن توڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں اپنے سارے موہ چھوڑ کر کرپا کر کے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں اب میرا مقصد کیول ستے کو کھوجنا ہے بدھ مسکرائے اور بولے تم نے کون کون سے بندھن تیاغ دیئے ہیں آدمی بولا میرے گھر پر میرے ماتا پتا ہیں میری پتنی اور میرا چھوٹا بچہ بھی ہے میری پتنی بہت بیمار رہتی ہے میرے جیون میں بہت دکھ تھا جب تک میں نے آپ کا اپدیش نہیں سنا تھا لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ میری پتنی بچے اور میرے ماتا پتا کے ساتھ بندھن سے ہی مجھے دکھ ہوتا ہے میں جب اپنی پتنی کو بیماری میں کہراتے ہوئے سنتا تھا مجھے بہت دکھ ہوتا تھا مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ کاش یہ مر جائے تو اس کا دکھ کم ہو جائے کبھی کبھی مجھے جینا بھی بیکار لگتا تھا لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ ان سب سے جڑے رہنے کے کاران ہی میں دکھی تھا اس لئے میں سب کو چھوڑ کر آیا ہوں اب میرے جیون کا ایک ماتر مقصد ہے اور وہ ہے ستے کو کھوجنا بودھ نے کہا کیا تم پکہ سب کو چھوڑنا چاہتے ہو آدمی نے کہا ہاں بودھ نے پھر کہا کیا تم کچھ پیچھے بھول تو نہیں رہے کوئی بھی پورانا رشتہ آدمی نے کہا میں کچھ نہیں بھول رہا میں سب کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں میں نے اپنے پریوار کا تیاغ کر دیا تو کر دیا اب پیچھے مڑ کر انہیں کبھی نہیں دیکھوں گا بودھ مسکرائے اور بولے آج کی رات تم مشرام کرو کل صبح مجھ سے آ کر ملنا آدمی پوری رات آشرم کی چیزوں کو دیکھ سوچنے لگا کہ میں نے آج تک اپنا سمیہ صرف برباد ہی کیا ہے اب وہ ایسے مہانکاری ایک کا حصہ ہونے جا رہا ہے جس کا خود بودھ سنچالن کر رہے ہیں بودھ کی کرپا سے اسے جیون کا صحیح مقصد مل گیا ہے اگلے دن صبح صبح ہی وہ آدمی بودھ کے پاس گیا اور بولا بتائیے کیا آدیش ہے میرے لیے تمہیں پورو کیوں اور جانا ہے ماں گاؤں میں تمہیں ایک صادقہ نام کی مہیلہ ملے گی وہ ایک گیانی استری ہے وہ تمہیں جو بھی دے تمہیں لے کر آنا ہے وہ آدمی وہاں کے لیے نکل گیا راستے میں بہت تیز دھوپ تھی اسے بہت بھوک لگی تھی دور تک کا سفر تھا وہ کافی تھک بھی گیا تھا وہ آدمی راستے بھر سوچتے ہوئے گیا کی اگر وہ گھر پر ہوتا تو اس دھوپ میں گھومنے کی جگہ آرام کر رہا ہوتا اور بھوجن کر رہا ہوتا سوچتے سوچتے وہ صادقہ کے گاؤں پہنچ گیا وہاں پہنچ اس نے صادقہ کو دیکھا وہ بہت خوبصورت تھی وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا صادقہ نے اس آدمی کو دیکھ کر کہا آپ اندر آ جاؤ مجھے معلوم ہے آپ کو بھوجنے بھیجا ہے آپ کو بھوک لگی ہوگی میں آپ کو بھوجن پروس دیتی ہوں اس نے اس آدمی کو بھوجن دیا وہ آدمی ایک دم حیران ہو گیا یہ وہی بھوجن تھا جس کے بارے میں وہ راستے بھر سوچ رہا تھا بھوجن کرتے سمیں آدمی کی نظر صادقہ کے پیروں پر گئی وہ بہت سندر اور کومل تھے صادقہ نے کہا کہ بودھ کے چرن اتینت سندر ہیں ان کے چرنوں میں جسے ستھان مل جائے اسے تب کسی اور کے چرنوں کی ضرورت نہیں پڑتی وہ آدمی یہ سن کر اپنی نظریں نیچی کر لیتا ہے بھوجن کرنے کے بعد آدمی نے سوچا بھوجن تو ہو گیا تھوڑا آرام کرنے کو مل جاتا تو بہت اچھا ہوتا لیکن اب تو یہاں سے ایسے ہی جانا ہوگا صادقہ نے کہا آپ نے بھوجن تو کر ہی لیا تھوڑی دیر اسرام بھی کر لیجیے میں آپ کو پنکھا کر دیتی ہوں وہ آدمی سوچنے لگا کہ یہ کیسے سمبھو ہے جو میں سوچ رہا ہوں وہی چیزیں ہو رہی ہے اس نے سوچا کہ یہ کوئی سنجوگ ہی ہوگا وہ آدمی چادر بچھا کر آرام کرنے لگا صادقہ اسے وہیں بیٹھ کر پنکھا کرنے لگی وہ آدمی چپ چپ کر صادقہ کو بار بار دیکھتا وہ کبھی اس کے چہرے کو دیکھتا تو کبھی اس کے چرنوں کو وہ اس کے شریر کی سبھی آکرتیوں کو دیکھتا اور من ہی من سوچتا کہ کتنی سندر اسطری ہے ایک دم شانت سندر پیاری وانی اسے تو میری پتنی ہونا چاہیے تھا وہ من ہی من صادقہ کے لیے کئی ساری قویتائیں بنا چکا تھا تھوڑی دیر بعد اسے یاد آیا کہ اسے واپس بھی جانا ہے صادقہ سے اس نے کہا کہ اب مجھے چلنا چاہیے جاتے سمیہ آدمی نے سوچا کہ ایک بار صادقہ کو پھر سے دھیان سے دیکھ لینا چاہیے اتنی سندر اسطری ہے تب ہی صادقہ نے کہا شریر میں کچھ نہیں رکھا یہ تو بس ماس مجھا ہڈی اور رکت کا جوڑ ہے اس میں کچھ نہیں رکھا یہ سن کر آدمی گھبرا گیا اور بولا کیا آپ انتریامی ہے من کی آواز کو سن لیتی ہے وہ بولی نہیں میں کوئی انتریامی نہیں ہوں بودھ کی کرپا اور سادناوں سے میں جیون کو جانتی ہوں اور من کے بھاووں کو پڑھ سکتی ہوں اس لیے میں تم سے کہتی ہوں اس شریر میں کچھ نہیں رکھا ہے یہ نسور ہے اور نشت ہو جائے گا وہ آدمی من ہی من بے حد لجت ہوا اور سوچا کہ اس اسطری نے میری من کی بھاوناوں کو جانتے ہوئے میرا اتنا سممان کیا اور میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں میں ایک بہت بڑا پاپی ہوں وہ آدمی سادی کا سے نظر نہیں ملا سکا اور وہاں سے بدھ کے پاس واپس چلا گیا اور بدھ سے سب بات کہہ دی اور کہا کہ بدھ مجھ سے گلتی ہو گئی ہے بدھ نے کہا میں پہلے سے ہی تمہارے من کے بھاو کو جانتا تھا اب تم بتاؤ کیا تم تم بندھنوں سے مکت ہو گئے ہو آدمی نے کہا میں نے تو آپ کے کہے انسار اپنے سارے موہ بندھن تیاغ دیے میرا موہ میرے پریوار سے تھا جنہیں میں چھوڑ آیا ہوں بدھ نے کہا باہری بندھن اور موہ کو تیاغنے سے ہم بندھن مکت نہیں ہو جاتے بندھن اور موہ ہمارے بھیتر ہوتے ہیں نہ کی باہر اس لیے تم نے پریوار کے بندھنوں کو تو چھوڑ دیا لیکن ایک اور بندھن باندھنے چلے تھے جس کے کارن آج تم خود کو پاپی سمجھ رہے ہو آدمی بولا بدھ آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں بس اپنی پتنے سے پیچھا چھوڑانا چاہتا تھا لمبے سمیے سے وہ بس بیمار رہتی تھی اور میں کچھ زیادہ کماتا بھی نہیں ہوں جس وجہ سے میں اپنے پریوار کی ذمہ داری سے بھاگ رہا تھا ان سے پیچھا چھوڑانا چاہتا تھا اور جب میں نے آپ کا اپدیش سنا تو مجھے لگا پریوار ہی سب سے بڑی بادھا ہے اسے چھوڑنے سے ہی ستے کی پرابتی ہوگی لیکن میں گلت تھا میں سمجھ گیا ہوں کہ ستے کی پرابتی میں سب سے بڑی بادھا پریوار نہیں بلکہ میں خود ہوں بدھ نے کہا میں جو بھی کہتا ہوں وہاں لوگ اپنے سوارتھانوسار ہی سنتے ہیں جہاں ان کا سوارتھ نہیں ہوتا وہاں وہ ان باتوں کو نکار دیتے ہیں موہ کامنا اچھا واسنا کرود ان سب چیزوں کو لوگ باہر کی طرف ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں کامنا سے اچھا پیدا ہوتی ہے اچھا سے واسنا اور واسنا نہ ملے تو کرود پیدا ہوتا ہے یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کو کرود آتا ہے آپ اس کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے کرود آیا ہے ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس کا خارن میں خود ہوں جبکہ کرود ہمیں ہماری وجہ سے ہی آتا ہے اگر آپ چاہیں تو کرود نہیں آئے گا اسی طرح بندھن باہر نہیں ہوتے ہمارے من میں ہی ہوتے ہیں اسی لیے من سے اور من کے بندھنوں کے قارن ہی ہم سب دکھی ہوتے ہیں تو دوستوں کیسی لگی آپ کو یہ کہانی اگر یہ کہانی آپ کو تھوڑی سی بھی گیانوردھک لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفکیشن بیل کو ضرور پریس کر دیں تو ملتے ہیں اگلی ایسی کسی کہانی میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں